موسیقی اور تیرے ساتھی کشتی پر اتمنان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات اتا فرمائی اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالی نے ان ظالم لوگوں سے مجھے نجات دی اور ظالموں کو غرق کر دیا اس بات کی تعلیم اللہ تعالی حضرت نو علیہ السلام کو دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو جو نعمت اللہ تعالی نے دی ہے اور جو کشتی اللہ رب العالمین نے دی ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب کبھی اللہ کی نعمت ملے فوراں شکر ادا کریں یہ نہیں کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے آپ کس لائق تھے اللہ تعالی نے آپ کو لائق بنایا ہے میں اور آپ تو نالائق تھے اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو لائق بنایا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اسی طرح آگے اللہ تعالی نے سکھایا کہ جب تم سواری پر سوار ہو جاؤ تو اللہ تعالی سے دعا کرنا کہ اللہ تعالی بہتر طریقے سے مجھے اتار دے جیسے تُو نے بہتر طریقے سے سوار کر دیا ہے اسی طرح سے بہتر طریقے سے میرا سفر مکمل کر اور مجھے بہتر طریقے سے اتار دے اس کے لیے ہم نے ایک اپیسوڈ بنایا تھا جس میں ہم نے سفر کے احکام بیان کیے تھے سفر کی دعا وغیرہ بھی ہم نے اس میں سکھائی دی تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جائیں ہمارا وہ اپیسوڈ دیکھیں اور اس میں جو سفر کی دعا ہم نے بیان کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا سفر میں پڑھنے کے لیے وہ دعا آپ ضرور بھی ضرور پڑھیں انشاءاللہ ہمارا سفر اچھا ہوگا اور ہمارا سفر خیر و برکت کا بعید بنے گا نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو جو فائدہ مل رہا ہے دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں سترے کے تعلق سے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سترے کی آر میں نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کے نزدیک رہے تاکہ شیطان اس کی نماز کو نہ توڑے یعنی اس حدیث میں مجھے اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ سترہ رکھنے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ شیطان نماز نہ توڑے خلل نہ ڈالے نماز میں نہ گزرے اس طرح سے ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے ایک روایت جو بسر بن سعید سے ہیں کہتے ہیں مجھے لوگوں نے زید بن خالد کے پاس بھیجا تاکہ میں ان سے نمازی کے آگے سے جو گزرنے کے متعلق جو ہے میں ان سے سوال کروں تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس تک ٹھہرے رہنا نمازی کے آگے گزرنے سے بہتر ہے یعنی صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس تک کھڑے رہنا نمازی کے پاس سے گزرنے سے بہتر ہے یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ سامنے سے گزرنا آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ چالیس تک وہاں کھڑے رہے ہیں چالیس تک کا کیا مطلب ہے تو راویہ حدیث کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کہا تھا چالیس مہینے کہا تھا یا چالیس دن کہا تھا یا چالیس گھنٹے کہا تھا اللہ اکبر سوچئے اگر چھوڑیے ہم لوگ چالیس گھنٹے ہی اگر ہم اس کو مان لے تو کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہہ دی یا تو یہ چالیس دن بھی ہو سکتا ہے چالیس گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں چالیس مہینے بھی ہو سکتے ہیں چالیس سال ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی پسند کر لے کہ وہ وہی کھڑا رہے چالیس دن چالیس سال چالیس گھنٹے یا چالیس مہینے اتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا تو ناظرین یہ بہت بری بات ہے کہ ہم ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے سے ہم گزر جائیں یہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اچھا اب اس سترے کی جو بات چل رہی ہے تو سترہ کتنا ہو کیسے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوے کی پچھری لکڑی جیسی کوئی چیز رکھ لے نماز ادا کرنے کے لئے تو پھر اس کے آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہ کریں یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مثل یواخر الرحل یعنی کجاوے کی جو لکڑی ہوتی ہے جب لوگ سواری پر بیٹھتے تھے سوار ہونے کے لئے اوٹ وغیرہ پر تو اس کے کجاوے کی جو لکڑی ہوتی تھی پیچھے کا جو حصہ ہوتا تھا جس پر ٹیک لگایا جاتا ہے تو اس کی مغدار کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی مغدار کے مطابق انسان کا سترہ ہونا چاہیے اس سے کم نہیں اس سے زیادہ نہیں اتنی ہی مغدار کا ہونا چاہیے اگر اتنی مغدار کے بعد اگر انسان اس کے سامنے سے گزر جائے تو اس کے لئے کوئی حد نہیں ہوگا اب وہ مغدار کتنی ہے اور کتنا وہ ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے اور بھی اس کے تعلق سے کچھ مسائل ہے تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے کے دروس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام سے محبت کرنے والا بنائے اور ہمیں ان پر دل جمعی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتیں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں